بھارتی کرکٹ ٹیم کے سٹار آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا نے چار سال کی شادی کے بعد اپنی اہل یا نتاشا اسٹنکووچ سے باہمی رضا مندی سے علیت کی لینے کا اعلان کر دیا جمعیرات کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر ایک مشترکہ پوسٹ میں ہاردک پانڈے اور نتاشا اسٹنکووچ نے لکھا چار سال سات رہنے کے بعد نتاشا اور میں نے باہمی رضا مندی سے علیت ہونے کا فیصلہ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مل کر اپنی پوری کوشش کی اور اس رشتے کو اپنا سب کچھ دیا اور ہمیں یقین ہے کہ یہ سب ہم دونوں کے لیے بہترین مفاد میں ہے آل راؤنڈر نے لکھا کہ یہ ہمارے لیے ایک مشکل فیصلہ تھا ہمیں اگستیا کی نعمت سے نوازا گیا جو ہم دونوں زندگیوں کا محور رہے گا اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہم اسے اس کی خوشی کے لیے ہر وہ چیز فرہام کریں جو ہم کر سکتے ہیں پانڈیا نے اپنے چانے والوں اور قریبی لوگوں سے اس مشکل اور حساس وقت میں ان کی پرائیویسی کا اعترام کرنے کی درخواست کی واضح ہے دوزار اٹھارہ میں یہ افواہیں پھیلنا شروع ہوئی تھی کہ نتاشا اور پانڈیا ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں پھر دوزار انیس میں اس باست کی اس وقت تزدیق ہوئی جب ایک انسٹاگرام پوسٹ میں نتاشا نے پانڈیا کو بہترین دوست کہا تھا دونوں نے یکم جنوری دوزار بیس کو منگنی کی اور اسی سال جولائی میں ان کے ہاں بیٹے اگستیا کی پیدائش ہوئی تھی جوڑے کو اکثر تقریبات میں ساتھ دیکھا جاتا اور ویرات کولی اور انوشکہ شرمہ کی طرح یہ جوڑا بھی کافی مقبول تھا لیکن مئی دوزار چوبیس سے یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ اس جوڑے کے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اپنی تصاویر تواتر کے ساتھ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے والے پانڈیا اور نتاشا نے اچانک گزشتہ چند مہینوں سے اس سلسلے کو مکمل طور پر روک دیا تھا اور اس مرتبہ آئی پیل دوزار چوبیس میں بھی نتاشا میدان میں نہیں دیکھی گئی اس تمام صورتحال سے یہ افواہیں جنم لینے لگیں کہ اس جوڑے کے درمیان علیتگی ہونے والی ہے جس کی آج دوروں نے تصدیق کر دی ہے